موسیقی ہم کتابیں دے لیکن سوگتنی کا خوب کتاب دے نباشکار زی پورویہ میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث اور آپ کے ساتھ میں ہوں شیپو جن جھا کتابیں گیان کی پونجی ہوتی ہیں لیکن سیاست میں انوبھو ہی کافی ہوتا ہے اپنے گیان سے کتابوں کو بانٹنے کے لیے بیہار کے گورو کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیہار میں ہی بھوشی کا ایک طبقہ گورو کے لیے سکول کی چھتوں کی اچھائی ناپ رہا ہے دراصل ان دنوں بیہار کی کچھ تصویریں ویڈمبنا کی بانگی بن گئی ہیں لیکن سیاست کی ویڈمبنا دیکھیں ووٹوں کے اپنے طبقے کے لیے گیان کا بٹوارہ کیا جا رہا ہے آج بڑی بحث میں اسی مسئلے پر ہم چرچہ کریں گے تب شروع کرتے ہیں آج کی بڑی بحث چلو پپو بانائے بیہار شکشہ کا کیندر مانا جاتا ہے لیکن بیہار کی سیاست کے کیندر میں جب شکشہ آ جاتی ہے تو بڑے انوٹھے اُدھارن پیش کر دیے جاتے ہیں پڑھنے والے تو مصیبتوں کو مول لے ہی لیتے ہیں لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں انہیں کتابیں بے مول دینے کی بات کی جاتی ہے حیرانی ہوتی ہے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے پڑھائی کے بجائے کچھ اس طرح نقل کی ہر اچائی حاصل کرنے کی تمنہ رکھنے والوں کو لالو پرساد یادو کا یہ بیان وردان کے معافق لگ رہا ہوگا لالو پرساد یادو کتاب کے ہی راستے پرکشہ پاس کرنے کا خطاب دینا چاہ رہے ہیں حالانکہ بیان تو حیران کرتا ہی ہے لیکن اس بیان نے سیاست کا نیا ادھائے کھول دیا ہے اور پرانے شاسنکال کے ادھائے کو تازہ کر دیا ہے دیکھیں ہمارا تو پہلے سے ہی ماننا ہے کہ لالو جادب جنگل راج کے پرتیق ہیں اور آج جس طرح انہوں نے چوری کے لیے کہا کہ سب کو کتاب دے کر چوری کرانا چاہیے بیہار کے پرتیبہ کے ساتھ بیہار کے میدھا کے ساتھ یہ مزاک ہے اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ بیہار میں میدھا پن پہ بھارت کے کمپٹیشن میں بیہاری بچے سامل ہو اور سفل ہو اس لیے یہ ان کی ساجی سے ہم وہی ہیں ہم آج بھی سساسن کے پرتیق ہیں لالو جادب بھی وہی ہیں وہ کساسر اور جنگل راج کے پرتیق ہیں نیچیز بدل گئے سساسن سے کساسر میں چلے گئے لالو جی کے بیان سے آج یہ پرمانیت ہو گئے اب وہ کوئی ان کے اندرونی معاملہ جو بھی ہو لیکن ایک اسپست ہو گیا کہ لالو جادب نہیں بدلے ہیں جنگل راج ان کے مول میں ہے ان کے جین میں ہے وہ جین آج پرگٹ ہو گیا ہے جنگل راج کے سیوہ کہیں الگ نہیں ہو سکتے لالو جادب اور نیچیز کمار اس جنگل راج کے ساگرد بن گئے اکیلے سرکار کے بھوتے اتنی بڑی پرچھا میں سمپورن قدعچار مک پرچھا یوجت کرنا ایک بہتی چنوٹی پرن اور کٹھن کاری دراصل لالو اپنے انداج کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن ان کے انداج میں سیاسی منشا بھی چھپی رہتی ہے نکل کی وجہ سے بیہار کو شرمناخ حالات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے حالانکہ نتیش کمار نے سختی دکھانے کا وائدہ کیا ہے لیکن جس گورب کو بیہار دیوست پر دکھانے کی کوشش کی گئے اس کے بھوشے پر داغ لگانے کی باتی کیوں ہو رہی ہے لیکن لالو جی گمبیر بات کو بھی بہت ہی سمانے ڈھنگ سے باتوں کو کہتے ہیں اور اس باتوں کے پیچھے کچھ گمبیرتا رہتی ہیں انہوں نے کہیں کوئی مجاک اڑھانے کی بات نہیں کہیں انہوں نے ایک چند گھنٹ جو گھٹنا ہے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی گھٹناوں پر جو تول دیا جا رہا ہے اور تول دینے کے بعد اس طرح ہے تو اسی باتوں کو انہوں نے کہا ہے کوئی یہ نہیں ہے ہمارا ایک ساتھ ہے اور لالو یادو جی سارے چیزیوں کو سمجھتے ہیں لالو جی نے جو کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار رہتی تو ہم کتاب کھول کر دے ہیں میں نے کہا نہ کہ گمبیر باتوں کو بھی بڑے سامانے ڈھنگ سے کہتے ہیں اور اس بات کو گور سمجھنے کی جو بات ہے گور جو نہیں سمجھے گا وہ باتوں کو گمبیر تاسے نہیں ہے دیکھئے لالو جی کا جو بیان ہے وہ تو لالو جی کا ایک مکھولیا بیان کہیے مکھولیا بیان ہے لیکن سکھا منتری جی نے جو بیان دیا ہے وہ گمبیر بھی سہ ہے اور ان کو سید ہمارے سمجھ سے اس طرح کا بیان اس کو ان کو نہیں دینا چاہے بلکل سماج میں غلط سندیش جائے گا اس بات کا اس سے سرکار کی جو بھی سوشنیتہ ہے اس پر پروحاؤ پڑے گا اس لئے کم سے کم ایسی بات ہے کہ بیان دینے کے پر جلور اگور سمجھا کرنا چاہیے کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط نکل کرنے والوں کو لالو پرساد یادو تجویز دے رہے ہیں وہ ہمایت کریں گے تو نکل کرنے والوں کی ہماقت بڑھے گی ظاہر ہے سوال ہے کیا بیہار کی طاقت ایسے ہی بڑھے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو آخر کیا ہو رہا ہے بیہار میں کیا چلو پپو بنائے کمیشن چل رہا ہے چلیے بڑی بھیس میں ہم سواغت کرتے ہیں مجید سنگھ جی آپ کا جدیو ویدھائک ہے عبدالگفور صاحب راجت ویدھائک آپ کو بہت بہت سواغت کرتے ہیں اور انیلیسٹ نوال کشور چودری صاحب پہلا سوال آپ ہی سے کرنا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی سرال انداز تھا ماں خول اڑایا جا رہا تھا ہستے ہوئے اس طریقے کے بیان کی کتاب ہی مہیا کرا دیتے نالندہ وکرمشلا یونیورسٹی انسینٹ سیٹ آف لرننگ ویدیشی فاہیان ہیانت سانگھ سے لے کر کے لمبی لسٹ جو لوگ آیا کرتے تھے پروفیسر صاحب یہاں پڑھائی کرتے تھے اور یہاں سے گیان لے کر کے باہر جاتے تھے آج کی ستتی دردشا ایسی ہے کہ بچے یہاں سے پلائن کرتے ہیں سورت جاتے ہیں ماں باپ چاہے پیسے مطلب گھر بے روٹی کھانے کے لئے پیسے نہ ہو لیکن بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں بیہار سے باہر بہت بڑا طبقہ یہاں سے پلائن کرتا ہے ڈلی ایجوکیشن کے لیے ذمہ دار کس کو مانتے ہیں پورے سسٹم کو یا پھر اس طریقے کے نیتہ کو جو صرف ہی اس طریقے کے ایک بیان دے کر کے وہ صرف ایک پولٹیکل سٹنٹ کرنا چاہتے ہیں پروف سر صاحب مولوپ سے میں نیترط کو دوست دینا چاہوں گا چاہے نیترط میں جو ویکتی ہو یا جو پارٹی ہو دیکھیں آج کا دن ہسنے کا دن نہیں ہے مکھولیا انداز میں بولنے کا دن نہیں ہے میں سمستہ ہوں آنسو بہانے کا دن ہے آپ نے بھارتیندو ہریشچندر کا نام اب سے سنا ہوگا آپ کے درسک نے سنا ہوگا آدھونک ہندی کے جنک انہوں نے بریٹس ساسنکال کے وارے میں کہا تھا آ بہوں سو مل رو بہوں بھارت بھائی ہا ہا بھارت دردسہ دیکھ نہ جائی اور میں آپ کو بتاؤں ان دو پنگتیوں نے فریڈم فائٹرز کو انسپائر کیا تھا ان کو پرنہ دی تھی آج سہیدے آجم بھگت سنگھ کی سہادت دیوست ہے راجگرو کی سہادت دیوست ہے سکھ دیب کی سہادت کا سہادت دیوست ہے فریڈم فائٹرز کو انسپائر کیا تھا فریڈم مومن کو طاقت دی تھی بریٹس ساسن کی جرے ہی لا دی تھی کیا کھا رہے ماننیے لالو برشاہ جادم جی کوئی وہ سادھارن بیکتی نہیں وہ سرک چلتے بیکتی نہیں ہے بیہار کے ایک بڑے نیتہ ہی نہیں ہے مکھے منتری رہ چکے ہیں اور ان کے نیترطوں میں ان کے بعد ان کی پتنی کا ساسندہ اور آج جو سرطہ دھاری ڈل ہے اس کے سہیوگی ہیں بھلے سرکار میں نہیں ہیں ان کا یہ کہنا صرف اچھت ہی نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ بھرسنا یوگی ہے شرم آتی ہے مجھے اس بیار کے ان نیتاؤں پر جو یہ کہتا ہے کتاب کھول کر لکھو کیا کہنا چاہتے ہیں کس کو وہ گور ست شام رجل جی سمجھانا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سیدھی طور پر آپ پروچ ساہن دے رہے ہیں ایسے تکتوں کو جو گلت کر رہے ہیں بیہار ایگزائمینیشن کنٹکٹ آپ ایگزائمینیشن ایکٹ نائنٹین ایٹی ون کی کھل امکلا اولگھن کی سلاح نہیں دے رہے پروچ ساہن نہیں دے رہے سب سے بڑا کرائم ہے سکھ چھا کو اوپویتر کرنے کا کھلا ہوا میں اسے مکھولیا سمجھو یہ دکھت ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے سب سے ادھک نقصان اسی مانینی نیتا کے پیچھے چلنے والوں کا ہے یہ کن کا نیتو کرتے ہیں ان کو میں کریڈٹ دیتا رہا ہوں سوسل امپارمنٹ کا پچھروں ڈالیتوں گریبوں کے مسیحہ کہلانے والے سرکاری سکولوں میں یہ بیہار بورٹ کی پرچھا دینے والوں میں 99% وہی بچے ہیں جن کا آپ نیتو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کے بچے نہیں پڑتے ہیں شما کریں گے یہ پرسنل ریفرنس لالو پرساد جادم جی کا میں بچے سممان کرتا ہوں ان کے بچے انٹرنیشنل سکول میں یہاں پڑتے بی آئی ٹی میں پڑتے ہیں اچھے سکولوں میں پڑتے ہیں آپ کے بچے نہیں پڑتے ہیں آپ کے ادھکاریوں کے بچے نہیں پڑتے ہیں جو اچھے جن کے پاس بچے گریب ہوں کے پچے پچھرا آتی پچھرا دلیت ونچتوں کے بچے پڑتے ہیں آپ ان کو راستہ دکھا رہے چوری چوری کا سیرہ مطلب ہے ان کی پڑھائی پر بڑا اثر پڑے گا سکول سسٹم پڑی اور دوسری بات دیش بیدیش میں آج کرکری نہیں ہو رہی ہے چھما مانگئے بیہار کے جنتہ سے میں مانتا ہوں کہ آپ بنے بڑے نیتہ ہیں آپ کو دینا چاہیے سکھ میں سلح لانا چاہیے کومن سکول سسٹم پر جو آپ نے آیوگ نیتی جی نے بنائی ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا گن بٹا کو دھتا بتا دیا اب آپ جو بچا خوچا ہے اس کو بھی سباب کرنا چاہتے دھست ہے سکھ بیہار میں اس کو اور دھست مت کریے آپ جو آہوان کر رہے ہیں جو رہا بچا خوچا ہے وہ ابھی سباب ہو جائے گا اور یہ گریب اور یہ بنچت یہ دلت یہ پچھرے کہاں جائیں گے لالو جی آپ سے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں یہ آپ کے بچے ہیں اور سروں کے بچوں کو ان سکول میں ڈال لیے اور تب کہ یہ چوری کرو تب میں مانوں گا آپ ماندار بڑیے چھما مانگئے میں سمجھتا ہوں چھما ہی نہیں بیہار کی جنتہ کو رادنیت گروپ سے ان نیتہوں کو ڈنڈت کرنا چاہیے اگلے چورام عبدالقفور صاحب جس طرقے کے بیان دیئے گئے پہلے بدحال اس طرقے سے گزر رہا تھا اس کے بعد اس طرقے کے بیان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں چوری کروانا جراب سن لیے میں بول نہ ہوں جراب سن تو لیجئے میری بات کو آدھا موں سے چھین پنت لی یہ انیس سر 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 سے یہ دروبھاگ ہمارا ہماری بدقسمتی ہے کہ انیس سر 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 جو پریچھاؤں میں چوری چلی ہے وہ آج تک رکھنے کا دم نہیں رہی پاندرہ سال ہماری حکومت رہی ہو یا دس سال یہ حکومت رہی ہو یا تیس سال پہلے کانگریس کی حکومت رہی ہو بیچ میں بھارتی جنت پاتی بھی سرکار میں سامل رہی ہے ست 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 سن سن بھارتی سن بھارتی سن 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 بھارتی سن بند ہو جائیں جیسا کہ انہوں نے کہا میں ان تاریخ میں جو سرکاری ودیالے ہیں جو مہا ودیالے ہے سب میں غریب طبقے کے بچے پڑتے ہیں اتین پچھلی جاتی دلیت الفرنکھکوں میں جو غریب ہے ان کے بچے برہامنوں میں بھی جو غریب ہے غریب کے بچے ہی سرکاری ودیالے میں پڑتے ہیں اسی بہار میں سی بی ایس سی بورٹ پڑتے ہیں کہیں چوڑی نہیں ہوتے ہیں کہیں گارجیا نظر نہیں آتا چونکہ اپنے بچوں کو وہ موٹی رقم دے کر پڑھاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی تیسون پر ہزار روپیہ پر مہینہ خرچ کر کے وہ بچوں کو بہتر جندگی بتا رہے ہیں ہمارے جو غریب تبکے کے لوگ ہیں وہ سرکاری بیدیالوں میں پڑھاتے ہیں سرکاری بیدیالوں میں جو پڑھائی ہونی چاہیے معاملہ یہاں پر رفتہ ہے کہ چوری کیوں ہوتی ہے چونکہ جو بیدیالیوں میں پڑھائی ہونی چاہیے وہ پڑھائی چوری کیوں ہوتی ہے اور آخر اس کو چوری کیا پریڑنا اور شروط آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں نا میری بات ایک منٹ کے بعد جو بچے گی تو پھر آپ پرسن کیجئے گا چوری اس لیے ہو رہی ہے کہ آج کے کمپیٹیٹیو دور میں اور نام نمود ہماری بچیاں جن کی شادی ہونی ہے اس سسرال دیہات میں رہتی ہے دیہات میں بھی آج کل ہم لوگ خود دیہات کے رہنے والے ہیں وہاں بھی مانگ کہا جاتا کہ بیٹی کم سے کم میٹی پاس ہو بہو ہم وہی بہو کو لائیں گے جو شادی کرانے کے لئے پروفیسر شادی کرانے کے لئے بیٹی اگر فرس ڈیویجن ہوگی تو جلدی شادی ہو جائے گی شاید اس لئے اگر اس لئے کس طرقے کی سکھشہ پڑھ لی ہم بیار میں لاغو کرنا چاہ رہے ہیں بیٹی کی شادی کرانی ہے فرس ڈیویجن ہوگا جلدی شادی ہو جائے گی شاید اس لیے لالو جی کا اس طرح بیان ہے کتاب مہیا کرانی یہ نہیں لالو جی بولے لالو جی نے کہا کہ ہماری جب سرکار تھی تو ہم کتابیں دے دیتے تھے مزاک میں مزاکی لاجے میں کہا اس کو بند کرنا چاہیے مزاک سمجھا جا رہا ہے جہاں تک آپ مجھ سے پوچھ تو پرد کریں آپ اپنے بچے کو چوری کی نصیحت دیں چوری کر کے اگر بچہ آپ کا پاس بھی ہو جاتا عبدال سی بیہار بورڈ کی ہم بات کر لیں جو لوگ اتن ہو رہے ہیں جو اول درجے سے پاس ہو رہے ہیں سر ود ودیالے کی ہم بات کر لیں یا دلی سرکاری ودیالے کی بات کر لیں سرکاری سکول 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 بہت بڑے سکول یا تمام دوسرے جگہ سی عبدال بہتر سکھا ببستہ ہو چونکہ بیہار میں اسی فیصدی غریب لوگ ہیں اسی اسی فیصدی کے بچے سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں اگر ہم بہتر تعلیم کا انتیام نہیں کریں گے بہتر تعلیم کی تو کون کر گ وہ تعلیم کیوں پڑھیں گ آج بھی بیدھان سبھا میں سکھا پڑھتے منجید سنگی جب سکھا منطری جی جب اپنی اکشنتہ ظاہر کی اس بات کو لے کر کہ اتنے بڑے پیمانے پر اگزام ہوتا ہے چوری کو کنٹرول کرنا آئی تھی منصہ صاف تھی نتیج جی وہاں پر لیکن اب اس طرقے کے بیان سا کو کیا لگتا ہے کیا بڑھا آنے والے دنوں میں چوری کو اور نہیں ملے گا آج ہمارے سنباد آتا اگر ایسی ریپورٹ بنانے جاتے ہیں تو ان پر اٹیک ہوتا ہے پولیس کے دوارہ بھی اور تمام وہ لوگ جن کی ڈیوٹی وہاں پر رہتی ہے یہ سلشت کرنا کہ اگزام ہال میں چوری نہ ہو منجید سنگی دیکھئے جو اس بار کے پرکشا میں جو تصویریں سامنے آئی اس میں سرکار نے کافی اس کو گمبرتا سے لیا آپ نے نیتیس کمار جی کا جکر کیا انہوں نے توریت روپ سے سوچنا ملتے ہی سارے اپنے ادھیکاریوں کو نردیش لیا کہ کسی قیمت پر سکھ میں اس طرق کے چوری سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو بھی کروائی کٹھوڑ آتمک کروائی دن پر اکچھا ہوئی اس میں کئی لوگ پکڑے جرمان ہوئے جو پولیس پدادی کاری بھی اس میں سنگلی پتھ تھے اس کاریوں میں چوری کرانے میں کسی بات سے انکار نہیں کر رہا اور نہ ہماری سرکار نے انکار کیا ہے پھر لالی حساد یادو جی کا جب بیان آیا منجید سنگ جی تیکھی پرتکر آپ ہی دے لیتے ایک منٹ سن لیجئے کہ آپ نے خود پرشنسا کی سرکار کی نتیز کمان نتیز جی من بیار کے مکھ منتری سرکار ہیں اور انہوں نے اپنی منتری منتری بھی تو ہیں انہوں بیان پرثک آتے ہیں آپ بیچ میں روک رہے ہیں آپ پک سائی جی نے آج بھی ویدان سوہ میں کیا بیان دیا کہ دیکھئے یہ کیول چوری روکنا یہ پرشاسن کا ہی نہیں بلکی یہ سماج نیتی دائتو سماج کا ابھی وا وک بھی ملترہ تین ان کی بھی دائتو سکھ کے پرتی بیہار کے پرتی ہے وہ بھی اس معاملے میں سمیدن سیلو نہ چاہیے بریک کے بعد ہم سے جڑیں گے نوال کشور یادو جی بھی بھاچ پاک ہماری مجبور یہ چھوڑے سے بری کی ہم کتابیں دیں کس کتاب تو چلو پپو بنائیں بڑی بیس میں بری کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت منجید سنگھ جی بریک پہ جانے کے پہلے آپ بھی بات پوری نہیں کر پائے تھے لیکن میں خود اور ہمارے تمام درشک آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں لٹی جی نے سرکار کی منصہ تو صاف کر دی لیکن جو بیان لالو پرساد یادو جی کا آیا ہے کیا آپ خود بیان سے اختفاق رکھتے ہیں دیکھئے جو لالو جی کا بیان آپ کے چینلوں یا بیوین چینلوں پر جو دکھایا گیا کہ ہم رہتے تو کتاب بھی ایویلیبل کرا دیتے اس بیان کو لے کر جو چرچا ابھین بھی ہو رہی ہے آپ کو اس مرن ہوگا کہ لالو جی بھی ویدھی کا ڈگری ان کو پرابت ہے لاؤ کا کانسیل آف ہنڈیا میں جو بھی وکیلوں کی پریکشہ ان کے ڈگری کو منیتہ دینے کے لئے وکیلوں کو لی جاتی ہے اس میں بھی کتابوں کو ایویلیبل کرایا جاتا ہے تو لالو جی نے اس پرپکش میں اگر اس بات کو کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا پویرام دے دیجئے میرا بچہ اگر ٹی وی دیکھ رہا آج سے پڑھنا بند کر دے گا منجید سنگ جی لیکن نوال کشور یادف جی یہاں پر ہم آپ کے پاس آنا چاہتے وچی ترسی ویڈم بنا ہے ایک وقت تھا جب یہاں فا یان یان سان جیسے لوگ پڑھائی کر کے گئے گیان کی گنگا بہا کرتی تھی بیہار میں ڈالندہ خندر میں تبدیل ضرور ہو گیا لیکن آج بھی وہ کسی اتحاس کا گواہ بنا بیٹھا ہے وکرم شلہ کی ہم بات کر لیں آج کیا حسر ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے مول کارن دو طرح کے ہو گئے ہیں ایک بڑے لوگ ایک چھوٹے لوگ تو جو سرکاری added school ہے سرکاری added college ہے اور بشتو ودی دیال ہیں اس میں نیشتی تروف سے گاؤں پگرندیوں گریب کے بچے سادھارن آدمی کے بچے مردور کے بچے پڑھتے ہیں جو اپر کلاس ہیں جو aristocrate کلاس ہے کسی برگ کے ہوں وہ اپنے بچوں کو private school میں اور private hospital سے iloge کراتے ہیں اسی کا کارن ہے کہ سکھا منتری نے جیس طرح چوری ہونا ایک الگ بات ہے چوری کا پڑی بھاس آپ دیکھیں یہ جو دکھلا رہی چوری نہیں ہے یہ سینہ جوری open for all ہے چوری تو یہ ہو جس کو نیانترن میں کر لے دنیا کے کسی سن ستھانوں میں چوری رکھتے نہیں ہے لیکن چوری پر نیانترن جرور ہوتا ہے یہ چوری نہیں ہے پولیس بھی لگا ہوا ہے چار تلہ پڑ چرکے اور چیت پہنچ رہا ہے سب سپائیڈر من سکول کوئی انفرائی سٹکچر نہیں دیپارٹمن کے دیپارٹمن بیوہ کھال سائنس کا میت کا پورے بیہار میں دیکھ لیں تو پندرہ پرسنٹ سکول میں سکھ چک ہے کئی سکھ چک بھی نہیں روز بحال کرتے ہیں ان کو سکھ چک میت بیالوجی کا مل نہیں رہا ہے اب تین دن سرکار سے کیا ہوئی کہ اب اسکول کو جو افلییٹی اسکول ہیں افلییٹی پلس اسکول ہیں دو طرح کے ہمارے ہاں ہیں ایک افلییٹی ہیں اور دوسرا سرکار ہی اسطر پر ہیں تو اب جو افلییٹی ہیں ان کے سکھ شکر کو ملے گا پھرس کلاس سیکن کلاس اور اپنے ٹھیک داری بحال کر دی پھرس ڈیویزن پر دوسرا سیکن ڈیویزن پر ڈیویزن پر اپنے ڈیویزن پر پیشہ بان دیا اب جو اس میں کام کرنے والے سکھیں جن کو برسوں سے کچھ ایک پیشہ نہیں ملائے اُس کام میں لگ گئے ہیں کہ تھوڑا ہم پر موٹ کر آلے اپنے بچوں کا ریجل تا کی ہم کو بھی انودان میں پھر کلاس ہوگا تو انودان بڑھے گا مجید سنگھ جی نے ایک بات اور یہاں پر رکھی چرچہ میں لالو جی جو ہے انہوں نے وقالت پاس کی آزادی تھی کتاب کو کھول دیکھنے کی شاید اس اندر میں لالو جی نے کہا ہوگا لیکن اگر یہ کارکرم آج ہمارے بچے بھی سن رہوں گے تو اس بات سے ضروری اتفاق رکھ رہوں گے مجید سنگھ جیس پرمیشل مل جائے کتاب کھول کر کر پاس مدیالے کے کیا اس تھی تھی ہے آپ جانتے ہوں پڑھائی لکھائی سے کچھ لینا دینا جو اس سٹیٹ کے مینیسٹر نے اس راج کو بدنامی دی اس کو کبھی ماف کیا نہیں جا سکتا جس پر اوچ نیالے نے ٹپنی کیا کہ ایسے مینیسٹر کو ڈروپ کر دینا چھوڑی کروائی آپ پڑھوائی نہیں جس طریقے سے آپ کو اس مدے کو اٹھانا چاہیئے تھا رائٹ فورم پہ آپ نے وہ تو کیا نہیں ہم لوگ تین دن پہلے سکھا منتری نے سدن میں بھی کمیٹمنٹ کیا کس سکتے آپ یہ بتائیے کہ جب بڑے بھائی چھوٹے بھائی دونوں ایک ساتھ ہیں اور ہم لوگ سکھا کے مدے پر روز وقالت کر رہے ہیں روز اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں سدن میں تو یہ ان کا مرضی ہے اس لیے دیکھئے یہ کہیں سے جس طرح سے سائنکیل پوساگ دے کے سٹوری بتائیے گا کی مانسا رہی ہوگی لالو پرساد یادر جی جب اس طرح کے بیان انہوں نے دی ہم کوئی سکھا منتری نہیں ہے کوئی ہم دیو نہیں ہے کوئی ہم دی ایس نہیں ہے کہ ہم صدھار دیں گے سرکار کو سمرتن دے رہے ہیں سرکار کو سمرتن دے رہے ہیں سرکار 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 منتری کو آڑے آتوں لیا ہے سرکار منتری صفائد دنے سے کام نہیں چلے جو ہو گئی ایک راجنیتی یہ دوسری بات یہ واقالت کیا کر رہے ہیں صرف اس لئے کہ vote bank نہ کھسک جائے عبدال گفر صاحب دیکھئے vote bank آج بیہار ویدان صبح میں سکھا بجر تھا میں نے وہاں بھی اس بات کو رکھا ہے چھوڑی پر کیوں ہنگامہ کرتے ہیں ہنگامہ تو کی کہ پرہائی بہتر ہو پرہائی جو نہیں ہو رہی ہے اس پر دیکھنا ہوگا اور سماج کے لوگوں کو اس پر ویچار کرنا ہوگا بیہار کے بدیالیوں میں پرہائی ہونے لگے گی تو چوری اٹومیٹک روک جائے گی دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں ابھی جو مانینی بیدھائک اور پر وقت رہے رہے رجی کے اس میں سچائی ہے لیکن یہ پوری سچائی نہیں ہے میں نے خود کہا اوپنی ریمارکس میں کہ اگر پرہائی کا اسطر گرے گا تو سواہوی گروپ سے پرچھا پرہا ہوگی لیکن اس کے اُلٹا بھی ہے اگر پرچھا میں چوری ہوگی تو پرہائی بری طرح پرہا ہوگی اگر بچوں کو لگے کہ ہم کتاب دے کے پاس کر رہے تو پرہائی نہیں کریں گے اسی لیے اگر پرہائی کا اسطر صدھار نہ چاہتے تو پرچھا کے اسطر میں بھی صدھار کرنا پرے گا کتاب روک نہ پرے گا اگر چھاتروں کو لگے گا جس کسی طرح سے نہیں پاس کرتے پرش کریں گے اور آپ پر دواب پیدا ہوگا اچھے شکھک بھال کرنے کا پرائی کرنے کا اسطر کو سمجھ تو شورٹ کٹ کو بڑھا بڑھا دے رہا ہے شورٹ بچوں کے بھوش کا کیا ہوگا دوسری چی آپ ان کے سمککش ان بچوں کو لا کر کھڑا کر رہے ہیں جو بلکل پڑھائی نہیں کر رہے سیریس معاملے میں ہمارے آدنی لالو جی بھی ایسا نہیں کہ سکتے ہیں کہ اگزام سن میں چوری ہونی چاہیے لول جی کس پر ہس رہے یہی تو میں جان چاہا ہوں عبدال غفور صاحب وہی تکہ انہوں نے یہ بھی اس مددے کو بھی اٹھایا چٹ پہنچا نہیں پہنچا سپائیڈر مین بنے ایسا بھی ذکر ہوا لیکن اس کے بعد جو باتیں کہیں آپ کو نہیں لگتا اس سے آگے وہ تمام لوگ جو چوری کر کے ہی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ اور پریریت ہوں گے پوری سسٹم کلاپس ہو سکتی ہے اس ایک بیان سے سندر سے کٹ کر ان کے بیان کو نہیں دیکھنا چاہیے کیا سندر ہے بیہار میں میڈیا میں ساری دنیا کی میڈیا بیہار کے بچے منجلیں چار کر چوڑی کر رہے اور پولیس ان کو سہیوگ کر سندر یہ ہے کہ یہاں سکھا منتری نہیں ایک سمینار کے بھاگیدار کے روپ میں اس پر یک کر رہے کہ چنوٹی ہے سمش ہے کٹھن ہے آپ سوال اٹھا رہے اور اس کی بھرسنہ ہوتی ہے اس راجے میں نہیں بھرسنہ ہوئی international میڈیا میں بھرسنہ ہوئی سندر یہ ہے اس سندر میں جب مانیے لالو پسار جاجب جی کچھ کہتے ہیں تو وہ مجاکیا نہیں ہو سکتا ہے اور اگر مجاکیا ہے تو ان کو نیتا کھلانے کو پیس کر رہے چرا کو دیان میں رکھ کر کے اس کو نکارا نہیں جا سکتا کیا ان کے من میں ہے پوری بات میں نہیں جان لیکن چنتہ کی بات مجھے نیتیش جی سہو رہی ہے نیتیش جی نے اب یہاں پر پیچ اور بھی فسے ہوئے ہیں جس طرح بیان دیئے گئے لالو پرساد یادیب جی کی دورا کیا یہ اس بات کو بھی درس آتا ہے کہ دور یا بڑھنی شروع ہو گئی ہے پھلا لیتے ہیں ایک چھوڑا سمجھے ہم کتابیں دے کسی 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 ہم کتابیں دے کسی کسی کتاب دے تو برک کے بعد بڑی بحث میں آپ کا سواغ تھے نوال کشو چودری جی آخر پپو کسی بنایا جا رہا ہے ان بچوں کو ان چھاتروں کو ان چھاتراؤں کو ان اوہی باوکوں کو جن کا سمبند سرکاری سکولوں سے ہے شاید ایسے بیانوں سے مل سکتا ہے لیکن دور گامی پرینام کافی ودھوان شک ہو سکتے بلکل وہ جو ملے گا اس کا کوئی مہتو نہیں ہوگا ان کے چرطر کا پتن ہوگا جو جب تک وہ جیویت رہیں گے اپنے لیے بھی ان کو نقصان ہوگا سماج کے لیے دوسرا دور گامی پرینام کو لگ رہا ہے جو ایسے ودیار تھی جو کڑی محلت کر وہ اول درجے سے اتر ہوتے ان کے لیے بہت بڑی چنہ ہوگی ان کے لیے جب باہر جائیں گے تو ان کو شک کی نگا سے دیکھیں گے بیہار کی چھوی گرے گی دیش میں دنیا میں ایک بڑا گمبھیر سوال اٹھا رہا ہوں جس وقت جس طرح سے مہا بھارت میں بھی چھوپ رہ گئے تھے دور چھوپ رہ گئے اور چیر ہرن ہوا مہا بھارت ہوا یاد کیجئے آج سکھا پر جو ہو رہا ہے نیتیش جی کی چھوپی صحیح نہیں جنہیں گرب ہے بیہار پر کہاں ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کو راج نیتی سے الگ کر کے سبھی پارٹیوں کو دیکھنا چاہیے کچھ سوال ایسے ہیں جیسے سکھا کا سوال عام لوگوں کے سواس کا سوال انسانیت کا سوال جو پچھلوں گریبوں دلیتوں کی سکھا اور ماند بکاس کا سوال اس کو تو راج نیتی سے تھوڑا الگ کر کے دوسرا ایسا لگ رہا ہے کہ دوریاں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں آپ کا perspective دیکھیں پہلا سوال کا جواب کی کسی کو بچے کو برگلا کے چوڑی کرانے سے کوئی بھوٹ نہیں بڑھتا ہے بھوٹ 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 رہ نہیں گیا یہ مجاک کے پاتر ہو گئے بس سنشیپ میں ہی کہ رہے ہیں مجاک کے پاتر ہیں اور جہاں تک چیرانے کی بات ہے لالو جی نیتیش جی کو چیرانے جی دوری پر بات کر رہے ہیں چونکہ جو آدمی سکھا منتری ہی وکیل تھے لالو جی جی بھجوانے میں وہ ہی کیبنیٹ کے لوگ ہیں تو اسی لیے کہہ رہے کہ مجھے تو سجائے آپتہ کڑا دیا اب دیکھو تم کتنا بیدوان ہو کہ ہاتھ اٹھا کرو سماج کے لوگ تم چوڑی بند کرو ہم کو سہیوگ کرو لیکن سماج کو اسے سہیوگ نہیں چاہیے سماج کے بچوں کو بیٹھنے کے لیے بینت نہیں دیں گے بات روم نہیں دیں گے کلاس میں ٹیچر نہیں دیں گے لیکن دوسرا سے سہیوگ لینے کی اپ ایک چھا کریں گے یہ پوری طرح سے سکھا بیواغ کو چاہے اوچ سکھا یا نی سکھا اس سرکار نے دھست کر دیا ہے مجا کے پاتر بنا دیا ہے اس راج سے باہر ہمارے بچوں کو فیش بھائیلو گرائیا ہے ہو گیا ہے ہو جائے گا نہیں ہو گیا ہے جو آپ دکھ لیکن بچ نہیں ہے نواز کریں بابو جتما جو سے بولتے ہیں چوری کر پاس ہونے کے چوری پر ہونے ہمارے سماج کا نقصان ہے بیہار کا نقصان ہے اور جو بچے چوری کر رہے ہیں سچائی ہے کہ ان کا بھویس اندھکار میں جا رہا ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور فیار ایک لالو جی کو بتائیں کہیں کہ اس بیانوں سے بچا جائے لالو کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک جام چاہتے ہیں یہ تو ہسی مزاک میں اپنا بول دیئے لیکن سامیازہ کہیں منجید سنگ جی آپ کی سرکار کو بھوگت نہ پڑ سکتا ہے وجہ تمام لوگ تمام یہ درشک تمام وہ voters جس سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں ان کے پاس interpretation اس بیان کا یہ گیا کہ سرکار میں دونوں کی ملی بھگت ہے کسے بچے گی نائے کچھ نیتیز کمار جی کا اسپس اس ماملے میں ان کا رکھ رہا ہے اور انہوں نے کافی گم بھرتا سے ان وشاہوں کا سنگیان لیا اور سنگیان کا ہی پرنام ہوا کی پریکش کی چوری روکی گئی اس میں جو بھی دوسی لوگ ہیں یا پولیس کرمی بھی دوسی اگر پائے گا ان کو بھی جیل بھی جا گیا دیکھیں آپ لالو جی کے بیان کو اور سکھا کے چھتر میں دونوں الگ وشاہ کو رکھی ہے سکھا کے سکھا سکھا کے وشاہ میں بول نا سکھا کے وشاہ پر بول نا ہوں سمرتھ سمرتھ ایک الگ وشاہ سمرتھ ایک الگ وشاہ اپنے مدہ چوری کا بنایا ہے اور چوری کے مدے پر ہماری سرکار گمبیر ہوئی اور یہ بی جی پی کے یہ کیا بولیں گے ان کا مد پردیش میں جو بیابن گھوٹالا ہوا وہ بیان لالو پر ایدہ جی نے دیا وہ غلط ہے اب بھی بی بی گھوٹ بینک کی بات نہیں ہے سکھا میں سمان کو ایک سمدیش دینا چاہتا ہوں اور جو ابھی بابو پر رول ہوتا ہے اس میں اپنی اہم بھومی سکھا کے چھتر میں سرکار کو بھی ابھی بابو کو بھی ساکھو بھی ماننا چاہیے تاکہ سچ پر اگر بچی امار نوالکشور یادف جی منجید سنگ صاحب عبدالگفور صاحب نوالکشور چودری جی آپ سموں کا سٹوڈیو بہت بہت دھنیواد اس چرچہ میں بس اتنا ہے لیکن تازہ خبروں کے لئے دیکھتے رہیے زی پروی آئی موسیقی